ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ کپی پینسل پاس رکھا کریں ویڈیو دیکھتے ہوئے ایک سوال سمجھا اسے حل کرنا شروع کر لیا ویڈیو پاس کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال چالیں جی اچھا بھئی ایکسرسائز 1.2 کرنے لگے ہیں اور اس میں دیکھیں اسان ہے ایکسرسائز کوئی اس میں مشکل چیزیں نہیں ہیں تین ٹوٹل سوال ہیں اور یہ شارٹ سوال ہیں پیپر میں آتے ہیں تو ضرور ان کو آپ نے کرنا ہے تیار اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں سبسکرائب کر دیں ایک دفعہ بٹن کو دیکھ لیں اگر ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں ہوا ہوا سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور ویڈیوز آرے اچھی لگے گی تو لائک بھی کر دینا ہے اوکے شروع کرتے ہیں سوال کے اندر ہمیں اس نے دو فنکشنز دے دینے ہیں ف والا اور جی والا ٹھیک ہو گیا جی پھر اس میں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہوگا کرتا ہے کہ f這 if x فائنڈ کریں جی آف f f ج فائنڈ کریں یہ بھی سمجھاتا ہم یہ کیا چیزیں ہیں f pains f of x and g of g of x یہ چار چیزیں ہمیں calculate کرنی ہیں اب question number 1 دیکھیں f of x یہ دیکھیں یہ اس نے function دیا 2x plus 1 g of x ظاہر ہے کوئی اور function ہے وہ ہے 3 over x minus 1 اب f of g of x کا مطلب کیا ہوگا کہ جو ہمارا original function f ہے اس کے اندر gx والے function کو put کرا دیں g پہلے ہے نا یہاں پہ تو پھر fx جو ہے اس کو g میں put کرا دیں اس کا یہ meaning ہے اب یہ actual کرتے ہیں پھر اس طرح سے یہ دیکھیں ذرا یہ part اس کا functions ہیں نا ہمارے سامنے ہمیں کیا کرنا ہے f of g of x چاہیے تو ہم f لکھ کے bracket لگا کے تو اندر بتائیں گے کہ اس کے اندر gx ہونا چاہیے اب gx ہے کہ آپ وہ لکھ لیں gx یہ چیز ہے 3 over x minus 1 اگلا step یہ بن گیا لیکن دیکھیں باہر f مجود ہے کیونکہ f نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ f کے اندر جہاں جہاں x ہوگا وہاں وہاں پہ یہ والی چیز put کرائی جائے گی gfx کو put کرائی جائے گا اب دیکھیں fx کیا تھا fx تھا 2x plus 1 تو یہاں آ رہا ہے نا x تو اس x کی جگہ پہ ہمیں gfx کو یعنی اس چیز کو put کرانا ہے تو یہ کیا ہوگا 2 into bracket لگا کے 3 over x minus 1 اور پھر آگے bracket باندھ کر کے plus 1 ایسے کر کے اسے لکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ نیچے لکھا 2 باہر اندر یہاں پہ x تھا نا تو x کی جگہ پہ 3 over x minus 1 اور plus 1 آگے اب اسے حل کر لیں تھوڑا simplify کریں 3, 2, 0, 6 ہو گیا x minus 1 نیچے ہے plus 1 یہ ہو گیا اب وہی lcm لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں over ہے یہاں plus 1 ہے lcm میں وہی طریقہ ہے x minus 1 نیچے آئے گا x minus 1 1's are x minus 1 اور یہ 6 اس کا تو یہ 6 میں سے 1 نکال دیں تو 5 ہو جائے گا 5 plus x نیچے x minus 1 یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں تو that's it یہ ہو گیا یہ ہم نے کیا چیز فائنڈ کی f of g of x ٹھیک ہو گیا اب اسی پیٹرن پہ g of f of x فائنڈ کریں گے یہ دیکھیں b والا پارٹ ہم لکھ رہے ہیں g of f of x اب مطلب کیا ہوگا کہ g والے فنکشن میں جو fx کی value ہے وہ put ہونی ہے تو اس کو طریقہ یہی ہے step بنانے کا پہلے g لکھیں بڑی bracket لگائیں اور اندر fx لکھ دیں کہ بھئی g کے اندر fx کو لگانے لگیں اب fx ہے کہ آپ وہ بھی ساتھ لکھیں fx ہے ہمارا 2x plus 1 تو اب g والے فنکشن میں ہمیں یہ 2x plus 1 کو لگانا ہے اب g والا فنکشن ہے کیا اس کو سامنے رکھیں 3 over x minus 1 تو x دیکھیں کہاں پہ آ رہا ہے x کی جگہ پہ اس نے fx نے آنا ہے 2x plus 1 دیں اس x کی جگہ پہ 2x plus 1 لگ جائے گا تو دیکھیں 3 over 2x plus 1 اور آگے اس کا اپنا minus 1 وہ بھی تو ہے اب اسے حل کر لیں plus 1 minus 1 کٹ گیا 3 over 2x کیونکہ اب یہ فردر اور حل نہیں ہو سکتا تو بس ٹھیک ہے یہ آنسر ہو گیا اس کا c والا پار دیکھیں اب دو دفعہ fx ہے یعنی f off f of x یعنی f function میں f function کو ہی put کرائیں تو دیکھیں step اسی طرح بنائیں گے باہر f یہ والا f لکھا off کا مطلب ہوتا ہے bracketیں وہ آپ bracketیں لگائیں اور اندر fx کو لکھ دیں fx کی value بتائیں کہ وہ کیا ہے 2x plus 1 ہے اب 2x plus 1 نے put ہون ہے f function کے اندر تو f function خود بھی تو وہ ہی تھا 2x 2x plus 1 تو x کی جگہ پہ یہ 2x plus 1 لگ گیا صحیح ہو گیا اس کو حل کر لیں 2 2s are 4x 2 1s are 2 ساتھ یہ 1 تو 4x آ گیا اور 2 اور 1 مل کے کتنے ہو گئے 3 ہو گئے تو دیکھیں اسی طرح سے ہے تو تھوڑی سی logic جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے اور باقی جو ہے وہ easy ہے کام چھوٹے چھوٹے steps ہیں وہ ہم نے کر لینے ہوتے ہیں پھر اسی کے طرح سے g off g of x ہے تو باہر g لکھ کے off کی bracketیں لگا کے تو دوسرا gx اندر gx کی value لیں کہ وہ ہے کیا 3 over x minus 1 اب چونکہ originally وہ خود بھی 3 over x minus 1 ہے تو لکھیں 3 over x اب x کی جگہ پہ اس چیز نے آنا ہے so x کی جگہ پہ 3 over x minus 1 اور پھر آگے minus 1 اب اسے حل کرنا ہے اب دیکھیں over کے نیچے over ہے تو یہاں یہ LCM بننا چاہیے تو اس کا LCM لیں x minus 1 LCM ہوگا x minus 1 نے ادھر minus 1 سے multiply ہونا ہے اب چونکہ minus ہے تو دیکھیں bracket لگائی ہے کیونکہ یہ always important ہوتا ہے minus اور یہ 3 لگ گیا اور یہ اوپر والا 3 بھی ساتھ اور اب اس کو تھوڑا ایک expand کر لیتے ہیں دوسری بات یہ کہ over کے نیچے جو over ہوتا ہے یہ x minus 1 اوپر جلا جائے گا ٹھیک ہے تو 3 کے ساتھ x minus 1 آ جائے گا نیچے 3 minus اس minus نے sign change کرا دینے ہے تو minus x plus 1 وہ لکھ لیا اس میں سے اب یہ 3 اور 1 اس نے 4 ہو جانا ہے so 3 into x minus 1 نیچے 4 minus x ایسے کر کے اس کو لکھ دیں گے اسی طرح سے دوسرا پارٹ دیکھیں f of x دیا ہوا ہے g of x دیا ہوا ہے صرف functions کو ذہن میں رکھنا ہے f x جو ہے وہ ہے x plus 1 اوپر جزر ہے under root ہے اور g of x جو ہے 1 over x کے ہے اب پہلا کام وہی f off g of x تو off کا وہی bracket n بنا لیں g x کو اندر لکھ لیں اب f باہر ہے g of x اب دیکھیں g of x ہے کیا 1 over x کے اس کی جگہ 1 over x کے لگائیں اب 1 over x کے لگائیں کہاں پوٹ ہونے function میں f والے میں تو f والا یہ ہے ٹھیک ہے اور کس جگہ پوٹ ہوتا x کی جگہ پہ تو یہ ساری under root لکھ کے plus 1 لکھ کے یہ x ہوگا اس کی جگہ 1 over x کے لگ دینا کیونکہ یہ g of x ہے 1 over x کے اس کی 1 under root ویسے جیسے اس کی شکل ہے ٹھیک ہے اب اس کو ظاہر ہے یہ over ہے تو ہم lcm لے سکتے ہیں x square 1 0 x square اور یہ 1 ایسے x square ظاہر ہے اس کا lcm ہے تو بس ٹھیک ہے اور فردر اسے کیا حل کرنا ہے اسی طرح g of f x تو پھر وہ g لکھا off کا بریکٹیں بنائیں fx کو لکھا fx کی value لگائی اس نے g میں put on g کیا تھا 1 over x square تو x کا square یعنی x کی جگہ پہ یہ جو ہمارا f تھا function x plus 1 under root وہ x کی جگہ پہ آگیا اب اس کا اوپر square ہے اس کے اندر جذر ہے under root ہے تو square under root cut جائے گا ultimate 1 over x plus 1 جو ہے وہ رہ گیا تو اس طرح سے answer آجانا c والا part دیکھیں f off f x یعنی f کو ہی put کرانا ہے تو f off یہ بریکٹیں لگا کے fx اب وہ ہی بات fx ہے کیا x plus 1 کا under root خود تو fx کو وہ x plus 1 کا under root ٹھیک ہو گیا نا اب ہمیں اس x کی جگہ پہ یہی ساری چیز put کرانی ہے تو ہم کیا لکھیں x plus 1 under root یہ دیکھیں یہ ساری چیز وہی لکھی ہے تو اس نے کس کی جگہ آنا تھا اس x کی جگہ پہ تو سات آگے کیا ہے یہ پلاس 1 ہے 7 اس کے اوپر under root بھی ہے تو یہ پہلے غلط ہو گیا تھا کیونکہ یہ چیزیں ہیں یہ ایسی جس میں دہا رکھنا پڑتا ہے تو پھر یہ دیکھیں یہ غور سے آپ نے کرنا ہے تو x کی جگہ پہ بھی وہی ساری چیز کاپی کرنی ہے تو تو یہ صحیح ہے کیونکہ اس نے حل کرنے کی نہیں کہا ہوا اس نے بس یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اس کے اندر سبٹیٹیوٹ کرائیں چیزیں اور جہاں تک آسانی کے ساتھ حال ہو سکتا ہے باقی چھوڑ دیں آنسر ہو جاتا ہے اسی طرح سے دوسرا تھا g off g off پھر 1 x کیونکہ g کے اندر ہی g لگانا ہے 1 x square سکیئر 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 4 ہو جاتا 1 x 4 ہو گئی اور چونکہ double over ہے تو نیچے چیز اوپر چلی جاتی ہے تو x 4 اوپر چلا جائے گا سیدھا ہو جائے x 4 آنسر آ جائے گا صحیح ہو گیا یہی چیز دوبارہ ہم تیسرے سوال میں کرتے ہیں function دیا 1 over x minus 1 under root اور gfx دیا یہ x square plus 1 سکیئر تو پہلے کیا ہے f off gfx f لکھا off کی break gfx gfx ہے کیا وہ سارے کا سارا لکھ دیں اس کے اندر اب یہ ساری لگانی ہے یعنی ہم لکھیں 1 over under root اور x کی جگہ پہ یہ ساری چیز x square plus 1 سکیئر اور ساتھ اس میں دیکھیں function میں minus 1 بھی تھا تو ظاہر ہے پھر ہم minus 1 بھی ساتھ لکھیں گے اس کے اب اسے اگر حل کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے اس کے اوپر سکیئر ہے تو سکیئر کھولا جا سکتا ہے x square لیں تو 1 کا سکیئر لیں 1 ہوتا 2 into یہ دونوں کریں گے تو یہ آجائے گا بڑی دفعہ یہ ہم کام کر چکے ہیں ساتھ یہ minus 1 minus 1 plus 1 کٹ جائے x کی power 4 اور 2 x square یہ زاہرے ایسے کر باہر نکال دیں 4 کا سکیئر رہ جائے گا اور اس کا چلا گیا تو 2 رہ گیا اور چونکہ square under root سے کٹ جاتا ہے تو x under root سے باہر جا سکتا ہے square under root ہتم ہو کے x باہر چلا جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو simplify کی ہے جہاں تک ہو سکتا تھا کر دیا اسے ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer ہے پھر ہمیں چاہیے g off f x تو پھر وہ g لکھے off کی بریکٹیں لگائیں اور f x کو لکھیں پھر f x کی value لگائیں وہ ہے 1 x minus 1 under root اس نے کہاں put ہون ہے g والے میں g والا تھا x square plus 1 whole square اب یہ چیز لکھیں گے اور x کی جگہ پہ ہم نے یہ ساری چیز پھوٹ کر آنی ہے ٹھیک ہے تو اگلے step میں یہ بنے گی یہ دیکھیں یہ آگیا کیونکہ یہاں پہ x اور اس کا اوپر square x square plus 1 اور سارے square ایسے ہے تو x کی جگہ پہ دیکھیں f x جو ہے وہ لگ رہے 1 over x minus 1 under root ٹھیک ہو گیا اب اسے دیکھ لیں اوپر square ڈر root cut 1 over x minus 1 ان دونوں کا LCM زوافقل ہوگا x minus 1 1 x minus 1 یہ نیچے LCM اوپر والا ایسے بڑی دفعہ LCM کرتے آرہے تو بہرحال یہ plus 1 minus 1 cut جائے x over x minus 1 اس کا whole square تو یہ بن گیا پھر اس کا تیسرا part ہے c والا f of f function میں اپنا آپ وہ f x دوبارہ پوٹ کر آئیں تو rule steps تو وہ ہی f of کی bracket f x f x کی value لگائی اب یہی چیز دوبارہ لکھی جانی ہے 1 over under root ہے under root ہے اس x کی جگہ پہ یہی شکل دوبارہ یہی ساری کی شکل اس x میں دیکھیں آرہی ہے 1 x minus 1 under root آرہ نا سارا اس x کی جگہ پہ یہ دیکھیں یہ لگ گیا 7 minus 1 اب دیکھیں یہ حل ہو سکتا کہ نہیں یہ ہے کہ lcm لیا جا سکتا ہے x minus 1 1 کے ساتھ multiply ہو کے دیکھیں ویسے ہی 1 ویسے بیچ میں minus یہ lcm اور آپ کو پتہ ہے over چیز اُلٹ جاتی ہے x 1 اوپر چلا جائے گا نیچے 1 minus x 1 under root رہ گیا اور ایک سارے ہی under root بھی ہے بڑی وی under root بڑی وی under root دیکھیں صرف نیچے تھی ہم نے سارے پہ لگا دی ہے کیونکہ 1 کا بھی under root مکس ہو جانے تھے ایک بڑا under root بنا لیں گے بہتر نظر آرہ ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں ورنہ تو وہی پگلونے والی بات ہے ڈی والا پارٹ دیکھیں g of g of x g of کی پھر بریکٹ g of x کو لکھ لیں کہ x square plus 1 whole square یہ چیز اپنے آپ میں put ہونی ہے یعنی اس x کی جگہ پہ ہم نے یہی سارا کچھ دوبارہ لکھ دینا ہے یہاں پہ تھا x square plus 1 تو x کی جگہ پہ یہ دوبارہ وہی ساری شکل آگئی x square plus 1 whole square اب یہ لکھ لیں گے دیکھیں اس پہ غور کریں کہ اس کے اوپر square ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ دو square مل کے 4 power ہو جائے گی 4 power کو کیا کھول بس صحیح ہے یہ ہاں تک ہو کے 4 والا part اس طرح سے fx is equal to this one بس ان سوالوں میں یہ ہے کہ تھوڑا سا concentration رکھنی پڑتی ہے ورنہ تھوڑی سی concentration ادھر ادھر ہوئی تو آپ کا سوال جانا وہ غلط ہو جاتا ہے ہے آسان نی ہے اس x کی جگہ پہ 2 x under root اس x کی جگہ پہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو لکھ لیا اب اس کو حل کر لیتے 4 power 2 کی power 4 لیں 16 ہو جاتی ہے x کے اوپر under root ہے square سے کٹتا ہے اس کے سمجھ 4 power 2 power 2 square سے کٹ جائے لیں 24 8 کر لیں ان کا ساتھ lcm بھی ہو سکتا ہے کیونکہ x square ہے single x ہے x square بڑی رقم lcm ہو جاتی ہے لیکن اس کا کٹوائیں تو ایک x رہ جاتا ہے جو اوپر 24 8 سے multiply ہون ہے جیسے عام طریقہ ہے lcm کا وہ آپ کریں اور یہاں تک بھی اوکے ہے لیکن آپ دیکھیں اس میں سے 8 کامن آ رہا ہے تو یہاں تک لے آئیں تو اس کا سمپلیفیکیشن ہو جائے گی بی پارٹ g off f x off کی بریکٹیں f x under f x کی value اب g کو دیکھیں ہے کیا g تھا 2 over x کا under root تو 2 over under root اور x کی جگہ پہ یہ ساری چیز لگ گئی ٹھیک ہو گیا آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا simplification یہاں سے x square کامن ہو سکتا ہے وہ لے لیں پھر x square آپ کو پتہ ہے under root سے cut گئے اس کا square x نے باہر چلے آنا ہے تو اس طرح سے کر اتنا simplification ہو جاتی ہے c part دیکھیں c part میں f off f x ہے تو ظاہر ہے off کی جگہ brackets اور آگے یہ f x اندر آ جائے گا f x کی value ہم نے function سے اٹھا لی لکھ لیا اسے اب یہ چیز جو ہے اس ہی اپنے f function میں ہی put ہونی ہے function یہی ہے یعنی آپ دیکھیں اس چیز کو لکھنا شروع کریں گے 3 لکھا x آگیا تو x کی جگہ پہ یہ ساری چیز لکھی جائے گی دیکھیں اوپر 4 power ہے تو یہ ساری لکھے اوپر دیکھیں 4 power minus 2 آگیا اب 2 کے بعد دیکھیں x تو x کی جگہ پہ پھر ساری یہی چیز واپس آجانی ہے اور اوپر سکیر ہے تو یہ دیکھیں سارا لکھ کے اوپر سکیر لگا لیا ہے نارملی آئی تنگ اس کو یہی پہ چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی 4 power لیں اور اس نے expand ہونا ہے تو یہ step بھی ضروری نہیں ہے اس کو آف کی جگہ بریکٹ ہے پھر جی آف ایکس کی ویلی ہے 2 آور ایکس کا انڈر اوٹ اب اس نے دوبارہ اسی جی میں لگنا ہے تو ظاہر یہی شیپ آنی ہے 2 لکھ کے نیچے آور لکھ کے اب یہاں ایکس ہے تو ایکس کی جگہ پھر آئے گا 2 آور ایکس زہر اوپر انڈر اوٹ بھی ہے ایسے انڈر روٹ ہے وہ بھی لگانی ہے ایسے کر لکھ دیا اب یہ آپ کو نظر آ رہا رہا ہے کہ یہ آور کے نیچے یہاں پہ بھی آور ہے تو ایکس انڈر روٹ اوپر چلے جانا ہے ایکس ایک تو یہ ہے اس 2 کو لیدہ میں 2 انڈر روٹ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہی بات ہے کہ اوپر 2 ہے اس کو دو دفعہ انڈر روٹ میں لکھ سکتے ہیں اور نیچے یہ 2 ہے وہ ایک دفعہ انڈر روٹ میں ہے تو ایک دفعہ انڈر روٹ ایک دفعہ سے کٹ جائے ایک انڈر رہ جاتا تو یہ جو 2 ہے یہ 2 کا انڈر روٹ ایسے رہ جائے گا یہ 2 جو ہے نیچے کمپلیٹ 2 کو دو دفعہ انڈر روٹ میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ انڈر روٹ بسکلی ہاف چیز کو کہتے ہیں آدھی چیز تو آدھی یہ ہے آدھی یہ دونوں مل کے پوری ہو جاتی پوری چیز کو دو آدھ آدھ میں convert کر سکتے اور پھر وہ اس سے کٹ کے اور اگر جائے جائے گا وہ لکھ لیا اور اس کو اس ہی انڈر روٹ کے اندر لے جائیں یہاں پہ آ جائے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ آ جائے گا تو ایسے کر کے تھوڑی سی simplification کر یعنی وہ جو f function ہوگا اس function کا inverse function find کرنا ہے اور b part میں یہ ہے کہتا ہے کہ جب آپ f inverse نکال لیں تو اس در x کی جگہ پہ minus 1 put کر آئے یہ بھی کریں گے اور پھر verify کرنا کہ f کے اندر f inverse کو put کر آئے یا f inverse کے اندر f کو put کر آئے تو دونوں دفعہ answer ہمیشہ x آئے گا تو یہ چار چیزیں ہر ایک part میں پوری کرنی ہے دیکھیں جی first part f x is equal to this one اب dot کا یا طریقہ سمجھ لیں procedure سمجھ لیں کہ ہمیں چونکہ اس function کا inverse function لینا ہے تو وہ ایک equation ہے آپ کے پاس اس equation کو x کے لیے حل کروائیں مطلب x کو اکیلا کروائیں یا یہ دیکھیں کہ x والا خود ہی minus کا ہے تو minus والی چیز کو اٹھا کے ادھر لے آئیں minus 2x ادھر آکے plus کا ہو جائے y ادھر positive ہے ادھر جا negative ہو گیا پھر x کو اکیلا کرنا ہے 2 کو بھی ادھر لے جائیں 2 جا کے ڈیوائیڈ آج جائے گا ادھر multiply ہو رہے تو x is equal to this one آگیا اب یہاں آپ f inverse لانا ہے یہ x آیا ہے یہ اصل میں inverse ہوتا ہے یہ جو آپ نے پورے function کو x کے لیے اکیلا کرایا ہے تو x آتا ہے f inverse ہوتا x کی جگہ آپ لکھ لیں f inverse x اور یہ y آپ نے کیا تھا اس کو x کہہ لیں بجائے وہ یہ چیز f x کہنے کے اس کو x کہہ لیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ جو شکل بن رہی ہے f inverse x is equal to 8 minus x over 2 تو یہ ہمارا inverse function بنتا ہے اب یہ دو اور practice آگے ہوگی زیادہ اور clear ہو جائے گا اب یہ دیکھیں f inverse نکال آیا ہمیں کیا کرنا ہے پہلا کام x کی جگہ پہ minus 1 لگانا ہے اس نے کہا تھا f inverse minus 1 calculate کریں تو ہم ظاہر x کی جگہ پہ minus 1 پوٹ کر آئیں گے یہ minus 1 لگا یا ادھر x کے جگہ minus 1 2 minus مل کے plus ہو جانا ہے تو یہ 9 over 2 آج یہ part بھی ہم نے کر لیا اب اگلہ اس 8 minus x over 2 plus 8 اب اسے حل کر لیں یہ 2 2 2 کٹ جاتا بھالی minus رہ جائے اور یہ minus اندر جا کے sign change کر آئے گا minus 8 minus minus plus x plus 8 plus 8 minus 8 کٹ جاتا اور x آگیا تو f کے اندر f inverse put کرانے سے x آتا یہ چیز پروف کرنی تھی اور اس کا ult بھی کرنا بھی f inverse کے اندر f put کروانا f inverse f 5 x f inverse 8 minus x over 2 صحیح ہے na 8 minus x تو x کی جگہ پہ f x جو ہے original function وہ ہم نے لکھ دیا minus 2 x plus 8 over 2 2 is co bhai minus ہے دونوں کے sign change کرائے گا 8 8 پھر cut جائے 2 x over 2 اور 2 سے 2 cut جانا ہے تو x دیکھیں دونوں دفعہ x ہی answer آیا تو یہی ثابت کرنا تھا ہو گیا پہلا part finish ہو گیا دوسرا کریں اور practice ہو جائے اور سمجھ آئے گی اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ copy pencil pass رکھا کریں ویڈیو دیکھتے ہوئے ایک سوال سمجھا اسے حل کرنا شروع کر لیا ویڈیو pass کر دیا اس کو off کر لیا موبائل کو اس کو کیا جہاں سے سمجھ نہیں آتی دوبارہ اس کو ویڈیو کو کھول لیا تو اس طرح سے math آپ کے کرنے سے آنے حالی دیکھ دیکھ سے نہیں ہو تو جتنا آپ کریں گے اپنے ہاتھ کے بنے ویڈیو نوٹ بنائیں گے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس ہی سے نمبر بنتے ہیں ہم نے اس کا inverse لینا ہے تو دیکھیں فنکشن کی جگہ وی ادھر سارا یہ اب ظاہر ہے اس میں سے آپ بھی x کا cube ہے تو حالی x کرنا ہے تو cube ہتم کرنا ہے 1 3 تو ادھر بھی 1 3 تو ادھر سے کٹ جائے گی ادھر آئے گی اس کے ساتھ 1 3 دیکھیں 1 3 تو یہ ہمارا inverse ہو گیا اب کیا کرنا ہے اس x کو ہم نے کہہ دینا f inverse اور اس y کو x دوبارہ سے کر دینا تو یہ ہمارا inverse function بن جائے گا ٹھیک ہو گیا inverse function بنا لیا اب پہلا کام وہی ہے کہ x کی جگہ مائنس 1 لگائیں اس نے کہا تھا put کرائیں تو x کی جگہ دیکھیں minus 1 لگایا minus 1 اور minus 7 minus 8 ہوتا ہے اور بس ٹھیک ہے اس کو فردر کیا حل کرنا یا اگر کرنا بھی چاہیں تو calculator میں یہ ساری procedure لکھیں جو بنتا آگے لکھ دیں میں نے اس کو چیک نہیں کیا آپ کر کے دیکھ لیں لگا کے minus over میں پھر پھر جو بھی آنسر آتا لکھ دیں آنسر ہے اب value put کروانے والی function میں f inverse کو put کرانا function ہمارا یہ ہے اس ذہن میں رکھیں 3 into x ہے تو x کی جگہ پہ یہ جو f inverse نکال ہے یہ ہم لگائیں گے سارا 1 over 3 تک پاور والا سارا لگایا لیکن x کے اوپر ہمارا 3 پاور بھی لکھیں 7 7 7 7 7 بھی لکھا بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کو لکھنا ہوتا اب یہاں سے دیکھیں 3 3 پاور کٹ جائے گا یہ سی طرح سے آ جائے 7 7 ہے اب یہاں سے 3 3 بھی کٹ جائے x minus 7 plus 7 پھر یہ دونوں بھی کٹ گئے x آ جات ہے اور اسی طرح f inverse میں f کو put گران تو ہمارا کیا ہے یہ چیز x minus 7 over 3 تو اس x کی جگہ پہ 3 x cube plus 7 so دیکھیں x کی جگہ پہ 3 x cube plus 7 minus 7 over 3 اور سارے 1 over 3 جیسے ہمارا inverse function ہے اوکے اب یہاں سے بھی دیکھیں یہ plus minus 7 جو ہے کٹ گیا 3 x cube over 3 رہ گیا 7 1 over 3 ہے پہلے آپ 3 3 کو کٹ آئیں x کی power 3 رہ جائے پھر powers آپ میں کٹ جائیں گی پھر دوبارہ سے x آ جائے گا تو یہاں سے prove ہو گیا تو یہ second part بھی ہو گیا third part کرتے ہیں fx is equal to this one اسی طرح inverse function لینے کے لیے fx کو y y لکھ لیا ادھر سے ساتھ یہ ہے اب یہاں سے x اکیلا کرنا ہے پہلے تو یہ 3 power حتم کرائیں یہ سمجھ لیں 3 power گئی تو 1 over 3 ہو گئی یا دونوں طرف 1 over 3 1 over 3 power جیسے بھی لے لیں سو وہ ادھر سے 1 بن گیا تو x کو f inverse لکھ دیں جیسے پچھلے part میں کرتے آ رہے ہیں اور y کو x کہہ دیں تو یہ ہمارا inverse function بن گیا inverse function میں x کی جگہ minus 1 لگانا ہے ادھر بھی minus 1 ادھر بھی minus 1 calculator میں یہ کر کے دیکھیں minus 1 1 3 کریں تو minus 1 1 ہی اس نے دوبارہ دیا تھا calculator نے تو یہ پھر دونوں مل کے plus ہو جائیں گے 9 اور 1 10 ہو جائے گا پیچھے میں بھیک کے اندر صرف اس نے یہاں تک دیا تو یہاں تک بھی رہنے دیں کوئی issue نہیں ہے لیکن کیونکہ ہے تو calculator ہمیں کر کے دے سکتا ہے تو وہ تو کرنا چاہیے اور پھر آگے وہ ہی کہ function کے اندر f inverse کو put کر آئیں تو function ہمارا یہ تھا minus x plus 9 اور سارے 3 تو x کی جگہ پہ اس کا inverse function ہے 9 minus x 1 3 وہ لکھ لیا minus وہ بات دونوں کے sign change ہوں گے minus 9 plus 9 cut x 1 3 ساتھ یہ 3 power یہ دونوں cut گئے پھر دوبارہ سے x آگیا اور اس کا دوسرا part f inverse میں f کو لگانا ہے f inverse ہمارا ہے 9 minus x اور اس کی power 1 over 3 تو 9 minus x کی جگہ پھر وہ سارا minus x plus 9 اور سارا یہ یہ پھر دیکھیں 3 3 power پہلے cut یہ چیز رہ گئی پھر minus sine نے sine change کر 9 9 cut جانا ہے پھر x آجاتا 14 part f is equal to this one اسی طرح f x کو y let کریں اس کی جگہ y لکھتے x لکھ دیں x اکیلے کرنے x 2 ہے ایک تو یہ over ہے divide or multiply y multiply 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 کروا بھی دیں y x and y ones are y ساتھ یہ دونوں اب دیکھیں x وی amount ہے اور x وی amount ہے ان کو ایک طرف کریں 2x ڈھر لیں minus y ڈھر گیا plus کا x کو common لیں y minus 2 رہ جائے گا اور چونکہ y minus 2 x multiply ہو رہا ادھر جا divide x plus 1 اور x minus 2 یہ دیکھیں f inverse بن گیا جیسے میں نے بتایا x ڈھر 1 ڈھر 0 بن گیا ڈھر 0 کو کو کوئی بھی چیز ڈیوائیڈ کرے اس نے 0 ہی رہنا ہے f inverse minus 1 0 ہو گیا function f inverse 2 x plus 1 ڈیوائید کی جگہ پہ جی ہم نے inverse اوپر اس کو لکھ لیں گے یہ دیکھیں ادھر بھی آ گیا ڈیوائید دونوں جگہ ہمیں السیم لینا پیدا g simplify کر آنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا لی سیم Fred ڈیوائید 2 ادھر 2 س جائے گا 2x and 2 1s are 2 کیونکہ یہ ملٹیپلائے ہو رہا اور نیچے ظاہر x-2 ہی اس کا LCM بنانا تو اس نیچے والے کا بھی x-2 ہی LCM آئے گا x-2 1s are x-2 لیکن کیونکہ باہر مائنس ہے تو اس نے ان کے سائن چینج کرانے ہے minus x plus 2 یہ دیکھیں minus x plus 2 اور اس کا اپنا x plus 1 وہ تو آئے گئے آپ کیونکہ دیکھیں اوپر بھی اور نیچے بھی اور ان کی رقم یہ والی ایک جیسے ہیں تو ان کو یہ آپ ادھر سے ہی کٹوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی حل کریں 2x اور x 3x ہو جائے گا 2x کٹ گیا اور ادھر بھی xx کٹ گیا تو 1 اور 2 3 بن گیا اب 3 سے 3 کٹوا دیں تو پھر دیکھیں دوبارہ سے وہی x آ گیا اب ہمیں f inverse کے اندر f function کو put کرانے original والے کو تو inverse ہمارا آیا تھا x plus 1 over x minus 2 تو x کی جگہ پہ وہ جو function ہے ہمارا original والا جو سوال تھا 2x plus 1 وہ سارا ہم نے لکھ لیا اب دوبارہ سے LCM ہے یہ آپ کے سامنے یہ LCM لیا ہے پھر وہی یہ دونوں کٹنے ہیں دوبارہ سے وہی 3x over 3 بنا 3 3 کٹا x آ گیا اور نیچے انڈ پہ لکھ دیں کہ بھائی جب ہم نے یہ put کر آیا جب یہ put کر آیا دونوں دفعہ x آیا تو پھر یہ proved ہو گیا یہ step جو ہے وہ ہر سوال میں پچھلے جہاں جہاں پہ یہ چیز proof کرنی تھی یہ لکھتے ہیں پچھلے parts میں میں نے نہیں لکھی آپ یہ لکھے گا کیونکہ زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ اب آجیں question number 3 پہ اب یہ زبانی والا سوال ہے اور یہ وہی سوال ہے domain اور range find کرنے والا لیکن کرنا کیا ہے کہتا ہے without finding inverse کہتا ہے inverse find کیے بغیر بتائیں کہ یہ جو f inverse ہوگا اس کی domain اور range کتنی ہوگی اب یہ اس نے fx دیا ہوئے تو کہتا ہے لیکن fx کی ہمیں domain range نہیں چاہیے ہمیں اس کے inverse کی چاہیے لیکن inverse کی کبھی بھی director نہیں آسکتی جب ہم پہلے actual function کی domain range پتا کریں گے تو اس سے پتا چلے گا تو دیکھیں وہی جیسے ہم میں پچھلی exercise میں domain range بتانے کا طریقہ بتایا تھا پہلی بات ذہن میں یہی رکھنی ہے کہ جو domain ہماری ہوتی ہے وہ سارے کے سارے real numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے real number جتنے کے جتنے numbers ہیں ہمارے پاس 1, 2, 3 points میں over میں minus والے وہ سارے یہ real numbers ہوتے ہیں تو always real number ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا idea لے لینا ہے آپ دیکھیں یہ under root ہے نا تو under root میں ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر minus نہ کہیں آ جائے اب minus کیسے آ سکتا وہ ہمیں ذرا دیکھنا ہے آپ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں نا x کے جگہ minus 2 لگائیں گے تو minus 2 plus 2 0 ہو جائے گا 0 اکے ہے آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب minus 2 کے علاوہ آپ لگاتے ہیں minus 3 اب minus 3 لگائیں گے تو یہ تو minus 3 plus 2 minus 1 ہو جائے گا نا اسی طرح minus 4 لگائیں minus 5 لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ minus 2 سے جو چھوٹے والے ہیں چھوٹے کیونکہ 3 minus 3 minus 4 minus 5 چھوٹے ہوتے ہیں اس سے ٹھیک ہے نا تو minus 2 سے جو چھوٹے numbers ہیں نا وہ اس کا اندر domain میں نہیں آ سکتے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے کہ جو function ہے اس کی domain ہے وہ minus 2 سے لے کے plus infinity تک ہونی چاہیے یعنی minus 2 minus 1 0 1 2 3 positive کی طرف جائیں گے minus 2 سے نیچے نہیں جائیں گے کیونکہ نیچے جائیں گے تو وہ تو پھر iota بن جائے گا iota ہمارا desirable چیز نہیں ہوتی کیونکہ iota ہمارے rational numbers کے اندر real numbers کے اندر نہیں آتا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ اس طرح domain بن جائے گی اب range جو ہے اسی طرح minus 2 لگا کے دیکھیں جب آپ minus 2 یہاں لکھیں گے تو minus 2 plus 2 0 ہون ہے نا تو function 0 ہو جائے گا تو function کی جو range basically یہاں ہی سے پتا چلتی ہے domain ہوتی ہے کہ آپ x کی value کیا لگا آ رہے ہیں اور range ہوتی ہے کہ x کی value لگنے سے fx fx جو ہے وہ کتنا آیا ہے ٹھیک ہے تو اب x کی جگہ آپ جب آپ minus 2 put کراتے ہیں تو function جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں 0 answer بن جائے گا سارا تو پھر اس کی جو range ہے وہ 0 سے start لے کے اور ظاہر آگے positive کی طرف اس نے جانا ہے تو plus infinity تک جائے گے تو یہ تھوڑی سی logics جو ہیں یہاں سمجھنی ہوتی ہیں جب یہ آپ نے بنا لیا ہے تو پھر inverse کا domain range بڑی آسان ہے tot کا rule rule یہ ہے کہ جو domain ہوتی ہے function کی وہ range بن جاتی ہے inverse والے کی یہ آپ دیکھیں domain آئی تھی نا minus 2 سے plus infinity تو range میں ہم لکھ رہے ہیں minus 2 سے plus infinity اس کی range آئی ہے 0 and plus infinity اور inverse کی پھر وہی 0 and infinity یعنی الٹا آ دیا تو ہم لکھیں گے domain of f inverse is equal to this one اور range of f inverse is equal to this one تو domain اور range کو اپس میں interchange کر دینا ہے یہ یاد رکھنا ہے second والے پارٹ پہ آئیں second والے پارٹ میں دیکھیں under root نہیں ہے چلو مسئلہ حل ہو گیا iota سے جان چھوڑ گئی under root نہیں ہے لیکن ساتھ یہ اس نے دیکھیں اور یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے کیونکہ domain کا پتہ چلانا یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز نہیں ہونی چاہیے بھئی ایکس کی جگہ فور نہ ہو کیوں کیونکہ جہاں اب ایکس کی جگہ نیچے فور لگائیں گے تو فور مائنس فور تو نیچے زیرو ہو جائے گا اور نیچے اوور میں بٹے میں زیرو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز undefined ہو گئی ہے اس کو آپ ملوم نہیں کر سکتے calculator میں کسی بھی چیز کو زیرو پہ آپ تقسیم نہیں کرا سکتے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب فور آ لیں گا مطلب مائنس کرا کے تو یہ ڈومین بن گئی اب رینج فائنڈ کرنی ہے رینج جو ہے اب وہی بات کہ یہاں ویلیو پوٹ کرا کے پھر ہم وہ f فنکشن کی ویلیو ملوم کرتے ہیں تو فنکشن کی ویلیو سے پتہ چلتا رہے جگہ ہے اب یہاں پتہ چلانا بڑا مشکل ہے کیونکہ فور لگانے سے تو وہ تو زیرو undefined ہو جاتی ہے چیز ون آور ون کیا ہوتا ہے ون تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سارے ریل نمبرز میں سے یہ ون کو مائنس کرا دیں کہ ون نہ ہو جیسے یہ فور نہ ہو ڈومین میں ٹھیک ہے کہ ڈومین میں سارے کے سارے ریل نمبر میں فور کو بس نکال دیں باقی سارے ہوں گے تو اسی طرح رینج کے اندر سارے کے سارے ریل نمبرز ہوں گے اس ون کو نکال کے اور کس کو نکالنا ہے وہ اس در ایکس کے کوئیفیجنٹ سے پتا چاہ جاتا ہے اب ظاہر ہے انورس کے لئے تو بڑا آسان ہے ان کو اٹھا دیں انورس کی ڈومین کیا ہوگی یہ والی انورس کی رینج کیا ہوگی یہ والی وہ آپ نے لکھتے نہیں آگئے یہ دیکھیں یہ میں نے لکھ دیا صحیح ہے تو اس طرح سے کر کے تھرڈ والے پارٹ پہ آجیں فنکشن ہے ون آور ایکس پلس 3 اور ساتھ اس نے بتایا بھی وہ ہے کہ ایکس جہاں مائنس 3 نہیں ہونا چاہیے تو یہ بڑا آسان ہے ڈومین اس کی پتا چل جائے گی کہ بھئی آر سارے ریل نمبر میں سے آپ یہ چیز بس نکال دیں دیکھیں مائنس کرا دیا اس چیز کو اور پھر رینج لینے نہیں ہے تو وہی میں نے کہا تھا کوئیفیشنٹس دیکھیں اب اوپر ایکس ہے ہی نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو ایکس کا کوئیفیشنٹس 0 ہوگا نیچے 1 ہے 0 over 1 0 ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں سے پتا چل گیا ٹوٹکے نے ہمیں بتا دی اگر رینج کیا ہے کہ سارے ریل نمبر میں سے 0 بس نکال دیں تو اب انورس کے لیے وہی الٹا دیں اس کو انورس کی ڈومین کیا ہوگی یہ والی انورس کی رینج کیا ہوگی یہ والی اس کو الٹا کر کے لگ دیں اور 4 والا لازٹ والا پارٹ ہے ڈومین رینج کا کہ اس میں کوئی بٹا بھی نہیں ہے اس میں انڈر اوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ اس نے خود بتایا کہ ایکس کو پانچ کے برابر اور اس سے بڑا ہونا چاہیے کھلی سائیڈ ہے کھلی سائیڈ بڑا بتاتی ہے ایکس is گریٹر دن ایکوال تو 5 کہ پانچ سے بڑا اور پانچ کے برابر تو پانچ سے بڑے 6, 7, 8, 9, 10 پلس انفینٹی تو دومین کیا ہو جائے گی 5 سے لے کے انفینٹی تک اور رینج کے لئے پھر وہی کہ وہ 5 پوٹ کرائیں پوٹ کرائیں گے تو 5-5 0 تو پھر وہ 0 سے لے کے انفینٹی تک اور پھر وہی کہ انورس کے لئے دونوں کو اُلٹا کر دیں کہ یہ چیز جو ہے ڈومین اس نے رینج ہو جانا ہے اور جو جو رینج ہے اس نے ڈومین ہو جانا ہے اور بس تو یہ ہے جی آپ کی ایکسرسائز تھوڑی سی خوشک ہے لیکن یہ آتے ہیں پیپر کے اندر سوال شارٹ سوال آ جاتے ہیں تو اس کو ضرور تیار کریں اوکے پھر بچوں اللہ حافظ